موسیقی اسلام علیکم ناظرین کے بین نیوز کی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہونی حقا نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر لڑکیوں اور خواتین کی پہلی پسند کچھی شاپ جہاں آپ کو ملیں گے مختلف ڈیزائن کے ملبوسات میٹرو پللہ نمبر بی ون ون نائن ٹو لیفٹ سائٹ بڑی چوری اپوزٹ سلطان بزار پولیس سٹیشن ہیتر آباد 162 خاندانوں میں آج ڈبل بیڈروم مکانات کی تقسیم ریاستی وزیر تلہ سانی سنواز یادو نے کیا افتتہ جولائی میں مسجد دو کولنیوں کا ہوگا افتتہ موسیقی سکنگ بینک تلگو ریاستوں میں پہلا منفرد تجربہ جھلسنے کے متاثرین کی زندگی بچانے میں ماون متوفی افراد کی سکنگ بطور اتیا حاصل کی جائے گی چیف منسٹر کے سیار کے طرز کارگردگی میں بڑی تبدیلیاں خود کو فارم ہاؤز یا پرگتی بھون تک محدود رکھنے کا سلسلہ ترک ازلا کے دورے اور اپوزیشن سے بھی ملاقاتیں تلنگانہ میں انٹرمیڈیٹ سیکنڈیئر امتحانی نتائج پیر 28 جن کو کر دی گئے جاری وزیر تعلیم سبیتہ اندرہ رڈی نے نتائج کیے جاری ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے برک کا برک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ چاری رہے گا ناظرین وقت تو چلا ایک 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 چ 02970-1124 an institute of success schools اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن ایمولنس آرہ سا جرمنٹن ارتوپیڈک ہاسپیٹل پیلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور حیدر تلنگانہ کے وزیراعلا کی چندرشکھرہو اب ریاست کی سیاسی صورتحال اور عوامی احساسیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے کام کرنے کے انداز میں تبدیلی لا رہے چیف منسٹر پر مسلسل یہ تنخیدیں ہوتی رہی ہیں کہ وہ خود کو پرگتی بھون یا پھر اپنے فارم ہاؤس تک محدود رکھتے ہیں عوام یا عوامی نمائندوں سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہوتا تاہم اب انہوں نے اپنے طرز کارگردگی میں تبدیلی پیدا کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ تبدیلی اب بتدرج دکھائی بھی دے رہی سمجھا جا رہا ہے کہ انہوں نے مختلف ذرائع سے جو معلومات حاصل کی تھی اس کی اور اپنے موتبر سیاسی مشیروں سے مشورہ کے بعد اپنے کام کارج میں تبدیلی پیدا کرنے کا فیصلہ کیا ریاست میں عام طور پر تمام سیاستدان اور خاص طور پر ٹیارس کے خائدین اب ایک نئے کیسی آر کو دیکھ رہے کیسی آر نے اب عوام یا عوامی نمائندوں سے دوریوں کو ختم کرنے کا فیصلہ بھی کیا اور اسی کے ایک حصے کے طور پر انہوں نے گزشتہ دنوں کانگریس پارٹی کی ارکان اسمبلی سے پرگتی بھون میں ملاقات کی اب تک کا جو عام متاثر تھا وہ یہ تھا کہ کئی اہم عمور پر نمائندگی کے لیے چیف منسٹر خود ٹیارس کے ارکان اسمبلی سے بھی ملاقات نہیں کرتے انہوں نے کبھی اہم مسائل پر کل جماعتی جلاس بھی مناقض نہیں کیا تھا اور نہ ہی عزلہ کے دورے کیے تھے کیسی آر نے باہیسیت چیف منسٹر اپنی پہلی میاد میں یہی طریقے کار اختیار کیا تھا اور دوسری میاد میں بھی اسے جاری رکھا تھا اسی وجہ سے پارٹی حلقوں میں یہ احساس پیدا ہونے لگا تھا کہ عوام میں ناراضگی پیدا ہو رہی عوام کیسی آر کے طرز کارگردگی کو پسند نہیں کر رہے انہیں اندیشہ تھا کہ اس کے نتیجے میں حکومت مخالف جذبات میں شدت پیدا ہو سکتی ہے سنت نگر سلم علاقہ میں رہنے والے 162 خاندانوں میں پیر کو حکومت کی جانب سے تعمیر کردہ دبل بیڈروم مکانات کی چابیاں حوالے کی گئیں پوٹیسری راملو نگر ڈبل بیڈروم ہاؤزنگ کالونی کو ریاستی حکومت کی سکیم کے تحت تعمیر کیا کیا ریاستی وزیر افضائش مویشیہ تلاسانی سنوازی آدف نے پیر کو اس کالونی کا افتتاح کیا یہ کالونی 0.7 اکڑ ارازی پر تعمیر کی گئی ہے اور اس پر 14 کروڑ روپے کا خرچ آیا ہے اس کالونی میں سی سی روڈ سیوریج لائن سام پینے کے پانی اور برخی کی مکمل سہولیات فراہم کی گئی ہیں اس سوسائٹی میں جملہ نو دکانیں اور دو لفٹ بھی ہیں حکومت کی جانب سے تعمیر کی جانے والی ہر کالونی میں یہ سہولیات فراہم کی جا رہی ان دکانوں کے ذریعے لفٹ کے مینٹیننس کے اخراجات کی تکمیل ہوگی ریاستی وزیر نے اس کالونی کا افتتاح کیا اور منتقب خاندانوں میں مکانات کی چابیاں تقسیم کی تلنگانہ میں انٹرمیڈیٹ سیکنڈیر امتحانی نتائج پیر 28 جون کو جاری کر دیئے گئے وزیر تعلیم سبیتہ اندرہ رڈی نے نتائج جاری کیے کورونا وبا کے پیش نظر انٹرمیڈیٹ سیکنڈیر امتحانات کو حکومت نے منسوخ کر دیا تھا حکومت نے سیکنڈیر کے نتائج کے جرائے کیلئے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایڈوکیشن کو گائیڈ لائنز جاری کیے تھے بتایا جاتا ہے کہ فرسٹ سیکنڈیر میں حاصل ہونے والے نشانات سیکنڈیر کے لئے بھی شمار کی گئے سیکنڈیر پریکٹیکل امتحانات کے مکمل نشانات دیئے گئے سابق میں ناکام امیدواروں کو 35 نشانات الارٹ کی تھے جبکہ بیک لاؤک مضامین میں فی مضمون 35 نشانات دیئے گئے تھے ہنگی امیدواروں کو 35 نشانات الارٹ کرنے کی اطلاعات ہیں ایسے طلبہ جو نتائج سے مطمئن نہیں ہیں اور امتحانات لکھنے کے خواہ ہیں تو بورڈ آف انٹرمیڈیٹ نے کرونا کی صورتحال میں بہتری کے بعد ان کی لئے امتحان مناقض کرنے کا فیصلہ کیا ہے تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی صدر کے عہدے پر ریونت رڈی کی تخرور کے فوری بعد کئی خائدی نے اپنی ناراضگی کا کھل کر اظہار کیا سابق رکن اسمبلی کی لکشمہ رڈی نے پارٹی کی رکنیت سے استفادے دیا جبکہ رکن پارلیمنٹ کومیٹ رڈی وینکر ٹرڈی نے سنزنی خیز ریمارک میں آئندہ گاندھی بھون کی سیڑھی ناچڑنے کا اعلان کیا وینکر ٹرڈی صدارت کی دور میں شامل تھے اور انہیں ہنمنت رو کے بشمول بعض خائدین کی تائید حاصل تھی کومیٹ ٹرڈی وینکر ٹرڈی نے کہا ہے کہ تلگو دیشم سے آنے والے خائدین سے وہ ملاقات نہیں کریں گے انہوں نے ریمارک کیا کہ تلگنا پی سی سی اب ٹی ڈی پی پی سی سی میں تبدیل ہو چکی ہے ووٹ برائے نوٹ کی طرح نوٹ برائے پی سی سی بن چکی ہے وینکر ٹرڈی نے الزام آئید کیا کہ انچار جنرل سیکرٹری مارکم ٹائگو نے پی سی سی کو فروخت کر دیا وینکر ٹرڈی اب اپنے ظلے اور حلقے تک محدود رہیں گے آندھر پٹیش سے جاری آبی تنازے کی یک سوئی کے سلسلے میں چیف منسٹر کے چندر شکھروں نے اپنے ہم منصب وائی اس جگن موہن ریڈی سے ملاقات کی امکانات کو مسترد کر دیا سابق میں دونوں چیف منسٹر کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور دونوں نے باہمی مسائل کو مشاورت کے ذریعے حل کرنے کا فیصلہ کیا تھا باوسو خزرہ کی مطابق رائل سیما کی علاقے میں نئے آباش پروجیکٹس کی تعمیر نے دونوں ریاستوں کی تعلقات میں کشیدگی پیدا کر دی ہے تلنگانہ حکومت نے رائل سیما لفٹ ایرگیشن پروجیکٹ کے خلاف مرکزی حکومت سے نمائندگی کی اور نیشنل گرین ٹربینل نے آندھ پردیش حکومت کو پروجیکٹ کی تعمیر روکنے کی ہدایت دی ہے اسی دوران بعض گوشوں کی جانب سے یہ تجویز پیش کی گئی کہ دریائے کرشنا کے پانی پر تنازع کی یک سوئی کے لیے دونوں چیف منسٹرز کو ملاقات کنی چاہیے جنوری دوہزار بیس میں جگن نے پرگتی بھون پہنچ کر کیسی آر سے ملاقات کی تھی آندھ پردیش حکومت کے مشیر اسر رام کرشنا رڈی اور آندھ پردیش کے وزیر پی نینی نے کہا تھا کہ جگن موہن رڈی آبی تنازع پر کیسی آر سے ملاقات کیلئے تیار ہیں بتایا جاتا ہے کہ پارٹی خائدین سے مشاورت کی دوران کیسی آر نے واضح کر دیا کہ وہ اب جگن سے کوئی ملاقات نہیں کریں گے تلنگانہ کے ڈی جی پی مہندہ رڈی نے کھمم کا دورہ کیا مہندہ رڈی بزریا تیارہ کھمم کے سردار پر ٹیل سٹیڈیم پہنچنے پر کھمم کلیکٹر آر وی کرنن کھمم کمیشنر پولیس ویشنو ایس ویلیو نے استقبال کیا واضح کے پچھلے ایک ہفتے کے قبل اڈوگوڑو پولیس اسٹیشن میں پولیس لوک اپ میں جو دلیت خاتون کی موت واقع ہوئی تھی اس خاتون کا تعلق کھمم کے زلے چنتالہ کانی منڈل کے کومٹلا گڑم گاؤں سے ہے خاتون کے لڑکے کو بھی پولیس والوں نے بے دردی سے پیٹا تھا اوڈے کرن جس کی عمر بیس سال ہے دلیت خاتون کا بیٹا ہے جو کھمم کے ایک خانگی اسپتال میں سے رلاج ہے ڈی جی پی مہندہ رڈی نے اوڈے کرن کی مزاج پرسی کی اور افراد خاندان سے ملاقات کرتے ہوئے تسلی دی عثمانیہ جنرل ہاسپٹل تلگو ریاستوں کا پہلا ہاسپٹل بننی جا رہا جہاں اپنی نویت کا پہلا سکن بینک خائم ہوگا جلس جانے کے واقعات میں فوت ہونے والے افراد کی سکن بطور اتیا حاصل کرتے ہوئے اسے جلس جانے کے دیگر مریضوں کے لئے استعمال کیا جائے گا ہاسپٹل کے دپارٹمنٹ آف پلاسٹک سرجری میں پیر کے دن اس کا افتتا عمل میں آیا جلس جانے کے واقعات سے متاثر مریضوں کی زندگی بچانے میں سکن بینک اہم رول ادا کر سکتا ہے عام طور پر پچاس فیصد سے زائد جلس جانے والے مریضوں کی زندگی بچانا دشوار ہوتا ہے سکن بینک کی خیام سے ایسے مریضوں کو بچانے میں مدد ملے گی ڈاکٹر مدھو سدن اسسٹنٹ پروفیسر پلاسٹک سرجری عثمانیہ ہاسپٹل کی مطابق گزشتہ سال عثمانیہ ہاسپٹل میں سات سو ایسے کیسز آئے جو جلس جانے کے معاملات تھے ان میں سے تین سو متاثرین پچاس فیصد تک جلس گئے تھے ڈاکٹرز کو ان میں سے صرف پچپن افراد کی زندگی بچانے میں کامیابی حاصل ہوئی جبکہ ماں باقی جلس جانے کے بعد دیگر مسائل کے سبب فوت ہو گئے ان کا کہنا ہے کہ فوت ہونے والے افراد کی سکن بطور اتیا حاصل کرتے ہوئے انہیں سکین بینک میں محفوظ کیا جائے گا اور اسے ضرورت مند مریضوں کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے ریاست تلنگرہ میں گزشتہ روز کرونا وائرس کی سات سو اٹھالیس نئے کیسز درج ہوئے جس کے بعد ریاست تلنگرہ میں کرونا کیسز کی کل تعداد چھ لاکھ بیس ہزار چھ سو تیرہ ہوگی گزشتہ روز کرونا سے آٹھ افراد کی موت واقع ہوگی جس کے بعد ریاست تلنگرہ میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد تین ہزار چھ سو پینتیس ہو گئی عادل آباد میں سفر کرونا کے سز درج ہوئے وہیں بھدرہ دری کوتا گڑا میں 42 جی جمسی میں 121 جکتیال میں 19 جنگاؤں میں جی شنکر بھوپالپلی میں 18 جو گلامبہ گدوال میں کامرڈی میں سفر کریم نگر میں پچاس خمم میں 61 کمرہ بھیم آصف آباد میں سفر محبوب نگر میں سولہ محبوب آباد میں 29 منچریال میں پچیس میدت میں چار مچل ملکاجگری میں 36 ملگوں میں چودہ ناغر کنول میں 10 نل گنڈا میں 34 نارائن پیٹ میں 6 نرمل میں 1 نظم آباد میں 7 پیدا پلی میں 21 راجنہ سرسلہ میں 15 رنگارڈی میں 49 سنگارڈی میں 24 سدھ پیچ میں 22 سوریا پیچ میں 44 ویخار آباد میں 8 ونہ پڑٹی میں 13 ورنگل جورل میں 10 ورنگل اربن میں 25 اور یدادری بھونگیر میں 12 کرونا وائرس کے نئے کیس درج ہوئے ہیں ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے برک کا برک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ چالی رہے گا نیو سنسٹی ڈیولپرز کی ایک اور پیشکش جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں آبادی کے بیچوں بیچ تمام سہولتوں سے آراستہ ایرپورٹ سے صرف 20 منٹس ڈرائیف پر LV پرساد, آئی ہسپٹل اور ناٹکو فارما کے قریب کمرشیل اور ریزیڈنشل پلوٹ 100 سکوائر یارٹس پلوٹ ایزی انسٹالمنٹ گرام پنچائت اپرووڈ لے آؤٹ کنبرجین لانڈ 100% فاسطو سپورٹ ریجسٹریشن کلیر ٹائٹل 10 year سیکیورٹی گھر بنتا ہے ارادوں سے اور آپ کے ارادوں کو پورا کریں نیو سنسٹی ڈیولپرز تو جلدی آئیے اور اپنا پلوٹ بک کرائیے نیو سنسٹی ڈیولپرز اپوسٹ چوائس فنکشن ہال چندرین گھٹا بندلیا گھڑا روڈ ہیدرباد کنٹاکٹ 98481 187780 63037 10882 پھرکشش شکستیت کے لیے لباز اور بہترین لباز کے لیے صرف اور صرف نورانی لباز ایک کمپلٹ ویڈنگ اینڈ پارٹی ویر کلیکشن شادی بیعہ ہو یا اید کی شاپنگ ہو یا دیگر تکاری تو آپ کے بہترین پسند نورانی لباز شیروانی صدری کرتا پیجاما پتھانی سوٹس ڈینیم کرتا پیجاما اربک توپ مینس اینڈ کٹس ویر ٹیکسٹائلز اینڈ ریڈیمنٹ سٹیچنگ ہمارے یہاں ڈیزائن آرڈر پر بھی تیار کیے جاتے ہیں ایڈریس ایڈمز کالونی ٹولی چوکی اوور برانچ پوڈھیم وال ٹولی چوکی اینڈ ملک پیٹ ہیدر آباد پرکے بات کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مختب ہے بڑھتے ہیں مزید خبروں کے جانے سابق وزیر سہت اٹالا راجندر کی بی جے پی میں شمولیت کے خلاف کریم نگر اعلانتا کنٹا منڈل میں دو سو کارکنوں نے بی جے پی سے استفعہ پیش کر دیا منڈل بی جے پی صدر روی عادف نے الزام عید کیا کہ سابق وزیر پارٹی کو مستقم کرنے کیلئے شامل نہیں ہوئے ہیں بلکہ وہ اپنی دولت اور جائدادیں بچانا چاہتے ہیں جو انہوں نے غیر خانونی طریقے سے حاصل کی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اٹالا ان کے خلاف جاری مخدمات سے بچنا چاہتے ہیں اس لئے بی جے پی میں شامل ہوئے ہیں بی جے پی سے مصطفی دوسرے خائدین میں مخامی جنرل سیکرٹری تی جتندر گول مخامی او بی سی موچا صدر یو رتنا کر اور دوسرے بھی شامل ہیں ان تمام کارکنوں نے کہا ہے کہ وہ بہت جلد اپنے آئندہ کے منصوبوں کا اعلان کریں گے شہر حترباد کی علاقے حبیب نگر پولیس اسٹیشن حدود میں منگر بستی میں ایک پرانی عمارت کی بالکنی گر گئی شکر ہے کہ کوئی جانی نقصہ نہیں ہوا جیسے ہی اس خبر کی اطلاع نام پلی رکن اسمبلی جعفر حسین میراج کو ملی جعفر حسین میراج نے فوراں ملے پلی کارپریٹر زفر خان کو موقع پر بھیج دیا زفر خان نے فوراں منگر بستی پہنچ کر الیکٹری سٹی دپارٹمنٹ اور جی ایج ایم سی کے ڈیزاسٹر ٹیم کو طلب کر لیا خان کوئی پیسے والے نہیں ہم لوگاں غریب لوگاں چھوٹے چھوٹے بچے والے میند کرنا تو کھانا گھران گیر گئے بچے کنکو چھوگا بڑوں کو کچھوگا کونزومر درسا آمدر آپ لوگاں آپ لوگاں دیتے پیر ہمارے کوئی بچی کا کچھ بھی نہیں دیکھتے پانی گھج جاتا گھران گھر جاتے بچوں کو کچھ ہادیسے ہو جاتے پر سبچی کے پر پھتر گر گیا سر پھوٹ گیا کوئی آکے دیکھنے والا نہیں ہے لاؤرسی بچی کیسا کر دیئے لیڈر آئے اوٹ آیا تو زلی زلدی آتے اور دی اممہ اور دی اممہ ہاں جو رکھتے ہم دیتے موسیقی 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 یونیورسٹی آف ہیدرباد کی طلبہ نے کیمپس میں فری ویکسن کامپ کو نظرانداز کرنے پر شدید احتجاج کیا انہوں نے کہا ہے کہ بغیر ویکسن کے کیمپس میں تعلیم کے سلسلے کو جاری رکھنے پر سوال اٹھایا طلبہ نے کہا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کے بارے اس طلبہ بہت سارے مسائل کا شکار ہو رہے ہیں انہوں نے کیمپس کے تمام طلبہ کو فری ویکسن دیرے کا مطالبہ کیا اس سلسلے میں سٹوڈنٹس فیڈریشن آف انڈیا نے 26 جون بروز ہفتے کو ایک ٹویٹ کے سر یہ دلنگانہ کے وزیر آئیٹی وہ سنت کیٹی رامہ راؤ سے دریافت کیا تھا کہ یونیورسٹی آف ہیڈرباد میں حکمت کی جانب سے جاریہ ویکسن مہین میں کیوں کر شامل نہیں کیا کیا اس ایف آئی نے وزیر سے اس سلسلے میں فوری طور پر مداخلت کرتے ہوئے موجودہ صورتحال میں مدد کنے پر زور دیا تھا یہاں اس بات کا ذکر بے جانا ہوگا کہ جاریہ سال اپریل میں یونیورسٹی آف ہیڈرباد کے سکول آف کمپیٹر اینڈ انفرمیشن سائنس کے پی ایچڈی سکولر سملکار جو نے کوویڈ نائنٹین اور ڈینگو بخار کا شکار ہو کر مختلف امراض میں مبتلا ہو گیا تھا جس کے بعد اس کی موت باقی ہو گئی تھی حکومت کے جانب سے یکم جولائی سے سکولوں میں فیزیکل کلاسز کے بجائے آن لائن کلاسز سے متعلق امکانی فیصلے پر تلگانہ یونائٹڈ ٹیچرز فیڈریشن نے ردعمل کا اظہار کیا فیڈریشن نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ کوویڈ خواہیت کے ساتھ سکولوں میں فیزیکل کلاسز کے آغاز کی جاست دی جائے انہوں نے کہا کہ فیزیکل کلاسز کے آغاز کا فیصلہ نہ صرف طلبہ بلکہ اساتذہ کے حق میں رہے گا فیڈریشن نے کہا کہ حکومت نے پہلے یکم جولائی سے فیزیکل کلاسز کا اعلان کیا تھا لیکن اب اس فیصلے پر نظر ثانی کی اطلاعات مل رہی انہوں نے کہا کہ تلگانہ ہائی کوٹ نے بھی کوویڈ خواہیت کے ساتھ کلاسز کے احتمام پر اعتراض نہیں کیا فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری سی اچ روی نے کہا کہ سرکار سکولوں میں خاص طور پر دہی علاقوں کے طلبہ کو کلاسز سے محرومی کے نتیجے میں بھاری نقصان ہوا دہی علاقوں میں آن لائن کلاسز کی سہولت نہیں ہے جس کے نتیجے میں غریب طلبہ تعلیم سے دور ہو گئے ہیں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے اتر پر دیش میں سو حلقوں میں مخابلہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس خصوص میں صدر مجلس ورکن پارلمنٹ ہیدرباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ٹویٹر پر اس کی اطلاع دی بیرسٹر اویسی نے اپنے ٹویٹر پوسٹ میں کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سو نشستوں پر اپنے امیدوار کھڑے کریں گے پارٹی نے امیدواروں کی انتخاب کا عمل شروع کیا ہے اور ہم نے امیدواروں کے لیے درخواست فارم بھی چاری کیا ہے بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی اوم پرکاش راج بھر کی قیادت میں تشکیل کردہ سنکلپ موچا کے ساتھ اتحاد کرنے والی ہے باقی کسی بھی جماعت سے اتحاد نہیں رہے گا وزیر بلدی نظمونسک کے تارک رماروں نے پیر کو آئی ٹی کالیڈور میں چار اہم لنک روڈز کا افتتان جام دیا یہ لنک روڈز جی این ٹی یو تا ہائی ٹیک سٹی روڈز پر ٹرافک کو کم کرنے اور میاں پور سردار پٹیل نگر و سنت نگر وہ کے پی ایچ بھی تا ہائی ٹیک سٹی روڈز اور حفیظ پیچ روڈز پر رابطوں کو بہتر بنانے میں ماؤن ثابت ہوں گی کے ٹی رماروں نے اعلان میں کہا ہے کہ انہیں یہ بتاتے ہوئے مصدرت ہو رہی ہے کہ وہ آئی ٹی کالیڈور کی علاقے میں چار اہم ترین لنک روڈز کا افتتان کر رہے موسیقی 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 جلسنے کے متاثرین کی زندگی بچانے میں ماون متوفی افراد کی سکن بطور اتیا حاصل کی جائے گی چیف منسٹر کے سیار کے طرز کارگردگی میں بڑی تبدیلیاں خود کو فارم ہاؤز یا پرگتی بھون تک محدود رکھنے کا سلسلہ ترک ازلہ کے دورے اور اوپوزیشن سے بھی ملاقاتیں تلنگانہ میں انٹرمیڈیٹ سیکنڈیر امتحانی نتائج پیر 28 جن کو کر دی گئے جاری وزیر تعلیم سبیتہ اندرہ رڈی نے نتائج کیے جاری ویجنری جنئر وکیشنل این ڈگری کالیج باہرین اساتذہ کی نگرانی میں ویل فرنیسٹ لیب ہر سال 92% سے زیادہ ریزلٹ کورسز آفرڈ ان جنئر کالیج بائی پی سی ایم پی سی سی ای سی ایم ای سی کورسز آفرڈ ان وکیشنل کالیج سی ایس ای ایم ایل تی ایم پی ایچ ڈیو ڈگری کورسز بیکم جنڈر بیکم کمپیٹر این بی بی ای ویجنری جنئر وکیشنل این ڈگری کالیج ہر طالب علم کے لیے سکالرشپ کی سہولت کنسیشن فور یتیم سنگل پیرنٹ کوویڈ وکیٹیم ٹرانسپورٹ فیسلٹی بس ان آرٹو سٹینڈ کے قریب ویجنری جنئر وکیشنل این ڈگری کالیج عبداللہ بلڈنگ خلوات ہیڈراباد کانٹیک نائن تری نائن زیرو زیرو ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ